بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سروت ولیم ہوں جہاں رہیں خوش باش رہیں اللہ کی امان میرے بخیر و آفیت آپ لوگ رہیں ویسے تو جو اللہ کے گھر جا رہے ہیں بچ تو وہ بھی نہیں رہے یہ حکومت انتقام کی اور زلت کی انتہا ہے کہ جو اللہ کے گھر جا رہے ہیں وہ بھی نہیں بچ سکے اور میں جو ہر ویلوگ پہ آپ کو آغاز پہ یہ لازمی دعا دیتی ہوں کہ جہاں بھی رہیں خوش باش رہیں اللہ کی امان میرے بخیر و آفیت آپ لوگ رہے مگر دعائیں جو ہیں وہ اپنا اثر رکھتی ہیں لیکن جو زلت ہے اور حکومتی اہلکاروں کی طرف سے یا حکومت کے کرتا دھرتا جو زلت پھیلا رہے ہیں یا پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اس کی کبھی تلافی نہیں ہو سکتی اس کی تلافی نہ دنیا میں ہو سکتی ہے نہ اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ گرفتاری سعودی عرب میں آئی ہے پیش اور سعودی عرب میں اس وقت آئی ہے کہ جب انہوں نے بلکل اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ویڈیو پیغام بنایا ہے یہ فہیم خان ہے یہ کراچی سے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ رہے اور نو مئی کے حوالے سے جہاں بہت سارے لوگوں کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس آئی ہیں بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے عمران خان کے خلاف گواہی دے کہ اپنی جان چھڑا لی ہے مگر جو اللہ کو گواہ بنا کر بات کر رہا ہے اس کی جان خلاصی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ دنیا ہے دنیا کے عمل ہیں تو یہاں پہ جان خلاصی نہیں ہو سکتی فہیم خان نے وہاں سے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے بعد ان کے گرفتاری عمل میں آئی ہوا کیسے یہ سب کچھ یہ آپ کو میں بتاؤں گی پاکستان میں جان سختی ہر اس شخص پہ ہے ہر اس فرد کے اوپر ہے جو اپنے حق کے لیے بول رہا ہے جو اپنی بات کر رہا ہے جو جمہوریت کے لیے اس ملک کے لیے بات کر رہا ہے حکومت جو ہے وہ سبھی کو ٹائٹ کر رہی ہے اگر کوئی ٹائٹ نہیں ہو رہا تو وہ کچھے کے ڈاکوں ہیں جو ٹائٹ نہیں ہو رہے اب کچھے کے جو ڈاکوں ہیں انہوں نے بھی اپنے یوٹیوب چینل بنا لیے ہیں اور ان کے ذریعے بات کر رہے ہیں مگر حکومت جہاں سب کے یوٹیوب چینلز کو بین کرتی پھر رہی ہے جو ان کے خلاف بات کرتا ہے یا حکومتی سسٹم کے خلاف بات کرتا ہے چینل بین ہو جاتا ہے بندہ غائب ہو جاتا ہے یہاں پر کچھے کے ڈاکو نہ غائب ہو رہے ہیں نہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور ہاتھ ڈالنے کے لیے جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی شروع فہیم خان سے کرتے ہیں فہیم خان نے خانہ کعبہ کے بلکل سامنے کھڑے ہو کے اپنا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا اور اس ویڈیو پیغام کو ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کا جو ان کا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ان کا اکاؤنٹ ہے اگر آپ اس کے اوپر جائیں اور آپ کو فہیم خان کا وہ پیغام نظر آئے گا جس کے اندر وہ بلکل اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ نو مئی عمران خان نے نہیں کروایا اور نو مئی کرانے کے حوالے سے عمران خان نے کبھی بھی نہ کارکنوں کو نہ ہی پارٹی لیڈروں کو ترغیب دی ہے اور نو مئی سے انہوں نے خود کو کنارہ کشبی کیا اور عمران خان صاحب کے لیے بھی بات کی کہ وہ بے گناہ ہیں انہوں نے کوئی نو مئی نہیں کرایا ہوا کچھ یوں کہ یہ جب ویڈیو آیا سامنے اس کے بعد دھڑا دھڑ وائرل ہو گیا کیونکہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دینے سے بڑی کوئی بھی گواہی نہیں ہے چاہے وہ آپ پیپر پہ پین سے کچھ لکھو آ لیں وہ ایک دباؤ ہے مگر وہاں پر کوئی دباؤ نہیں تھا اور جب وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی حکومت کے اوپر دباؤیا حکومت نے کیا کیا حکومت نے پاکستان کی ناک کٹوا دی یہ کر کے یہ جو عمل پاکستانی گورنمنٹ نے کرایا ہے انہوں نے سعودی گورنمنٹ کو اپروچ کیا اور وہاں پر یہ شکایت درج کرائی کہ دیکھئے یہ ہو رہا ہے اللہ کے گھر کے باہر اور ہمارے جو بیانیاں ہیں وہ تو بلکل تباہ و برباد ہو گیا نست و نابوت ہو گیا وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے پولیس کے ذریعے سے اس جگہ پر جا کر جہاں پر فہیم خان ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر جا کر انہیں اریسٹ کر لیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اللہ کے گھر جا کر اس بات کی اجازت نہیں ہوتی بڑی سختیاں ہیں بڑے سخت قوانین ہیں مگر فہیم خان لا علم تھے ایسا نہیں تھا کہ فہیم لا علم تھے آپ وہ تمام شخصیات کو دیکھیں یہاں پر تو آپ اگر دیکھیں راکھی ساوند جیسی جو خاتون ہے وہ بھی اللہ کے گھر کے سامنے جا کے گواہیاں اپنی سچائی کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بات کر رہی ہے لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں حکمرانوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا ہزار کرتے ہیں ویڈیوز بنا کر اس کو پوسٹ کرتے ہیں اور تب حکومت کے کان نہیں کھنکتے کھنکے تب جب فہیم خان کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا پتہ نہیں فہیم خان کے ساتھ کیسا سلوک ہو یا کمپلیٹلی جو عرب ممالک ہیں یا خاص طور پر صرف سعودی عرب میں وہاں پر بین ہو جائے لیکن یہ جو گھٹیا حرکت ہوئی ہے اس نے پاکستان کی حکومت جو ہے اور پاکستان کی جو ناک ہے پاکستان کی جو عزت ہے وہ خاکمی ملایا یہ عمل جس نے بھی اور جیسے بھی زور دے کر کروایا ہے اس کے بعد یہاں پر تو سارا زور چل رہا ہے مگر کچھے کے ڈاکووں پر زور نہیں چل رہا پولیس آپریشن وہاں پر شروع ہوا ہے گاڑی بھر کے گئی پچیس پولیس اہلکار ہیں جو دوڑ گئے گاڑی سے اترے پولیس وین سے اترے اور دوڑ گئے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھے کے ڈاکووں کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں اس میں تو ہم مارے جائیں گے کیونکہ ہماری تو زنگ آلود گنے ہوتی ہیں جن وینوں میں ہمیں بھیجا جاتا ہے پھٹیچر وینیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹائروں والی کے ذرا سا کیچڑ آیا جو کچھے کا ڈاکو ہے اس کا اصلہ بہت جدید ہے اور اس کے اصلے میں انٹی ائرکرافٹ گنز موجود ہیں وہ راکٹ لانچرز ان کے پاس موجود ہیں کون سا جدید اصلہ ہے جو کچھے کا ڈاکو کے پاس موجود نہیں ہے اب پولیس والے جو ہیں یہاں پر ان کو تو عادت ہے کہ گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیسے کیا جائے ان کو تو آپ نے یہ عادت ڈال دی ہے کہ آپ نے کھا پی کے ڈکار مارتے رہنا ہے ان لوگوں کو یا پولیس کے لوگوں کو آپ نے یہ عادت ڈال دیا حکوم تو نے جساں سنکو پولیٹس سائز کیا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر میں گھسکی اس کی عزت کو تار تار کریں گے تو شاباشی ملتی ہے اگر ہم انتقام کی آخری حد تک جا کر بھی کسی مخالف کے خلاف کچھ کریں گے تو شاباشی کے ساتھ انام بھی ملتا ہے اور تاریفی اسناد بھی دی جاتی ہیں ٹروفیز بھی دی جاتی ہیں اب کچھے کے ڈاکوں کے خلاف پچیس بندے اگر مارے جائیں تو جان تو جائے گی بدلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا ویسے بھی سرکار نے اپنے رولز کافی حد تک تبدیل کر لیے تو جان جو ہے وہ ڈاکوں کے لیے کیوں دی جائے ذاتی وفاداری کر کے پولیٹس سائز ہو کر سند انام اور ٹروفیاں کیوں نہ وصول کی جائیں یہ پولیس کی سوچ ہو گئی ہے اور دوسری طرف پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جو جمہوریت کی بات کرتا ہے اس کو ٹانک دیا جاتا ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے لیکن جو کچھے کا ڈاکو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل بنا رہا ہے باقاعدہ اپنی ویڈیوز بنا کر وہ پوسٹ کر رہے ہیں مگر حکومت وہاں پر اندھی گونگی بہری آپ کچھ بھی کہہ لیں وہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی کوئی ان کا یوٹیوب چینل بین نہیں ہوتا پاکستان میں بیٹھ کے کچھے کے یوٹیوب چینل ڈاکو کے جو ہیں وہ بین نہیں ہوتے بند نہیں ہوتے اور وہاں سعودی عرب میں اگر کوئی عمران خان کی گواہی اگر کوئی پاکستان کے لیے اگر کوئی اپنی محبے وطنی کا ثبوت دیتا ہے تو اس کو سعودی گورنمنٹ کو اپروچ کر کے جو ہے وہ گرفتار کرا دیا جاتا ہے اب ایک طرف تو انٹرنیشنل گرفتاری یہ ہو گئی دوسری طرف انٹرنیشنل روانگی کی تیاری ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کو کبوتر اڑانے کیلئے یہاں بلایا تھا کہ آپ آئیے کبوتر اڑائیے انقلابی بند جائیے اور خان کو فرا کر دیجئے یہ وہ پورا پروسیجر تھا اور بقول ان کے داماد صفدر کے نواز شریف صاحب کے جو مریم بی بی کے شوہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیپٹنن صفدر کے میاں صاحب کے گوڑے گٹوں کو پکڑ کے منت سماجت کر کے انہیں لندن سے یہاں پاکستان لائیا گیا وہ نہیں آنا چاہتے تھے وہ آ گئے بس کبوتر اڑا دیئے بس پھر مریمیں بیٹھ کے کبوتر اڑائیں انہوں نے پاکستان میں تو کہیں ان کے گنجائش نہیں بنی اب جو حالات بن رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ سپٹمبر کے سیکنڈ ویگ کے اندر وہ پاکستان سے روانہ ہو جائیں گے یہ آتیو گیم ڈالی گئی تھی کہ جی علاج کی گھر سے کبھی وہ پاکستان ہوں گے کبھی ان کا لندن علاج جاری رہے گا یہ پہلی ایک پورا جو ہے نا وہ ٹوپی ڈراما ڈال دیا گیا تھا اب نواز شریف صاحب کا جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ گیرنٹیاں دی جانی ہے یا گیرنٹیاں درکار ہیں پہلے میان صاحب کو لگ رہا تھا گیرنٹیوں کے بغیر ہی کام میرا ڈنگ ٹپاؤ ہو جائے گا میری بیٹی چیف منسٹر ہے میرا بھائی پرائم منسٹر ہے تو مجھ سے گیرنٹی کون مانگے گا نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ بقاعدہ گیرنٹی مانگی گئی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جالی انقلابی نہیں بنیں گے لندن جا کے اور یقین دھیانی کرانی ہوگی کہ اگر آپ آنگئے تو واپس بھی آ پائیں گے اب نواز شریف صاحب اتنی بڑی گارنٹی دے کر نہیں جا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی یہاں پر ہے ان کا بھائی یہاں پر چلو بھائی کو تو وہ قربان کر بھی دیں بیٹی کو قربان نہیں کر پائیں گے اب ان کے راستے میں سب سے بڑی جو ہے نا وہ مشکل یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ انقلاب بھی بن جائیں گے اب یہ ہے کوشش یہ ہو رہی ہے جو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ حکومت گر جاتی ہے تو میں تو سیف لی لندن کے اندر موجود ہوں گا کیونکہ گورنمنٹ گرے گی تو ہاتھ ڈالا جائے گا لیگلی بھی ہاتھ ڈالا جائے گا اور اخلاقی طور پہ بھی عوام سوال کرے گی حکمرانوں سے یا نونلی کے لوگوں سے تو اگر حکومت گر جاتی ہے تو میرے پاس یہ پورا رائٹ ہوگا کہ میں لندن میں بیٹھ کے جو ہے وہ جالی انقلاب بھی بن جاؤ یہ نواز شریف صاحب کا پرپیگنڈا ہے لیکن اب جو گیرنٹیاں مانگ رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو اجازت نہیں دے رہے بلکل بھی جانے کی ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ پاکستان کی ناک کٹوائیں گے وہاں پر عجیب و غریب سی باتیں کریں گے اس لیے نواز شریف صاحب کا بہت مشکل ہو گیا تیسرے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف جیسا آدمی جو آزاد فضاؤں میں مری کی ٹھنڈی ہواوں میں خوبصورت پہاڑوں کے اندر اپنے کچھ مہینے گزار رہا ہے وہ سمجھتا ہے وہ پاکستان میں قید ہے مگر جو قیدی اڈیالا جیل کے اندر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں قید میں رہ کر بھی آزاد ہوں اب یہاں پر ایک اور پرپے گنڈا عمران خان کیلئے ہو رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں تو ہیں اور ان کے ساتھ عام قیدیوں کا سلوک ہو رہا ہے مگر عمران خان صاحب چوچرا نہیں کر رہے اب عمران خان کے ساتھ عام قیدیوں والا سلوک کیوں ہو رہا ہے مطلب انہیں عام قیدیوں کی طرح گندہ پانی دیا جا رہا ہے عام قیدیوں کی طرح ان کی بیرک کی صفائی نہیں ہے بدبو ہے گٹر کا ڈھکن بھی اٹھا ہوا ہے حشرات ہیں وہاں پر عام قیدیوں کا سلوک یہ ہے کہ وہ مشکتی کو یا کسی کو بھی آواز لگاتے ہیں تو جتنی دور ان عملے کو بٹھا دیا گیا ہے ان کو خان صاحب کی آواز نہیں جاتی اور این ممکن ہے جو اشارے مل رہے ہیں کہ جلد ہی یہ جو ریپورٹرز کے ساتھ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی قدغن آ جائے گی کیونکہ پرپیگنڈا کرنے والے یہ پرپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کسی دوسرے قیدی کو یہ سہولت میسر نہ تھی نہ ہے تو عمران خان سے بھی یہ سہولیت لی جانی چاہیے عام قیدی کا سلوک ہونا چاہیے بلکل جی عام قیدی کا سلوک کریں مگر وہ سابق وزیر آزم رہا ہے کچھ اس کا پروٹوکول بنتا ہے بلکل اسی طرح جیسے نواز شریف کو پروٹوکول دیا جاتا رہا ہے اور عمران خان کو اگر اتنا مسئلہ ہوتا تو وہ سوا سال ہو گیا وہ جیل نہ کاٹ رہا ہوتا نواز شریف بن جاتا وہ بھی نواز شریف بن جاتا اگر عام قیدیوں سے سلوک عمران خان سے کرنا ہے تو نواز شریف کے لیے نہاریاں کیوں آتی رہی ہیں نواز شریف کے لیے گھر کا کھانا کیوں میسر ہوتا رہا ہے اگر موازنہ کرنا ہی ہے تو پھر ایک بہترین موازنہ ہونا چاہیے کہ جو سلوک نواز شریف کے ساتھ ہوا کیا وہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے عمران خان جیل میں بیٹھ کے اپنے آرٹیکلز کو پبلش کرا رہا ہے اس بات کی بھی بہت مرچیں ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا شخص نہیں کرا پایا تو یہ اس کی نا اہلی ہے یہ عمران خان کا قصور نہیں ہے اس کی نا اہلی ہے مسئلہ اتنا سا ہے صرف کہ عمران خان کو تنگ کیوں کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ عام قیدیوں کیسی صورتحال کیوں ہیں چڑھ بن گئی ہے کہ عمران خان معافی مانگے یہ چڑھ بن گئی اور میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو جیل میں رکھنا جیل میں ان پر سختی کرنا اور اب مزید سختی یہ ہے کہ پیپر نہیں مل رہا غالباً ان کا ٹی وی بھی بند کر دیا جائے گا عملہ ان سے کوسوں دور رہتا ہے بات نہیں ان کی سنتا جواب ان کو نہیں دیتا اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں عام قیدیوں کا سلوک اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے اس معافی کے لیے جس کا گناہ اس نے نہیں کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نو مئی کا گناہ میں نے نہیں کیا میں معافی کس بات کی مانگو اب عمران خان کی معافی کسی کی ضد بن گئی ہے کسی کی چڑ بن گئی ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ معافی نہیں مانگی جائے گی عمران خان کو تنگ کرتے رہیں گے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے صرف ایک انا کی تسکین ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہیں اور عمران خان بغیر کسی ایویڈنس کے صرف الزام کی بنیاد پہ نو مئی کی معافی نہیں مانگنا چاہتا نہ وہ اس کے لیے تیار ہے مگر دوسری طرف سمجھ آ رہی ہے کہ سختی بڑھاتے چلے جاؤ کچھ تو ایسا ہوگا جو عمران خان کے بھی کڑا کے نکال سکے گا ایک ستر بہتر سال کا آدمی آپ کی چڑ کے سامنے جو ہے وہ انا کی دیوار بنا کھڑا ہے اس کی زد آپ کو چڑا رہی ہے مگر وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے صرف یہ ایک وجہ ہے جس کی بنیاد پہ عمران خان کے ساتھ جیل میں سختیاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں مجھے اجازت دیچھئے اپنا بہت سا خیار رکھئے قداروز مجھے اجازت دیچھئے